آئیے دوستو اب ہم آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں اور جب آدمی آدمی رہتا تو ایک شخص رہتا ہے لیکن جب اس کے اندر بہت ساری خصوصیات شامل ہو جاتا تو شخصیت بن جاتا ہے تو ایک شخص بھی شخص رہتا ہے لیکن کچھ شخص ادارہ بن جاتے ہیں ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو بجا طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ادارہ بھی ہے بجا طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت بھی ہے اور باکمال شخصیت ہم سب اپنے گروپ میں ان کو پا کر بے حد ناسا ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم جیسے اس گروپ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ شاید وہ بیٹنا بھی پسند نہ کرے لیکن اتنی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور حسنہ افضائی کرتے ہیں وہ ان کا بڑپن ہیں دوستو چاہے وہ تنقید کی بات ہو چاہے وہ تفسرے کی بات ہو چاہے وہ کہانی کی بات ہو چاہے وہ شائری کی بات ہو وہ شائری میں کسی بھی صرف کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کی بات ہو چاہے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیں اس کی بات ہو آپ ہمیشہ ہمارے وقت تیار رہتے ہیں اپنے تمام تر تیاریوں کے ساتھ یہ ان کے قصر المطالعہ کا اثر ہے اور وہ ایک جو کہنا چاہیے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کس قدر عبور حاصل ہے اپنے فن پر اور عدب کے تمام اصناف پر اور عدب کے تمام سمتوں پر ایک شخصیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے ہم تقلید کر سکیں کوئی ایسا لیٹر ہو جس کی ہم اس کے پیچھے لپ بیک کہہ سکیں کوئی ایسا رول موڈل ہو جس کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کی طرح بننے کی تو ایسی ہی رول موڈل کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں عادر رضا منصوری صاحب میں ان سے اتہائی کوششن سب ان سے اتہائی عدب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے کلام سے ہمیں نوازنے کے سحمد گوارہ کریں سب سے پہلے تو آوازگار اس کے عراقین اور آپ سب کو بہت بہت مبارک کر کے آپ یہاں ہیں میں اپنی بات ایک نظم سے شروع کرتا ہوں نظم کا انوان ہے جنگل ہو جاتا ہے کمرہ کتابوں جتنا ہی ہے کمرہ کتابوں جتنا ہی ہے کمرہ جس کی خاموشی سے پھوٹتی ہے رات کتابوں جتنا ہی ہے کمرہ جس کی خاموشی سے پھوٹتی ہے رات دیکھتے ہی دیکھتے نکل آتے ہیں کتنے ہی جانے انجانے چہرے اپنی اپنی کتابی قبرگاہوں سے کتابوں جتنا ہی ہے کمرہ جس کی خاموشی سے پھوٹتی ہے رات دیکھتے ہی دیکھتے نکل آتے ہیں کتنے ہی جانے انجانے چہرے اپنی اپنی کتابی قبرگاہوں سے پوچھتے کتابیں پڑھتے پڑھتے خود بھی ہو گئے کیا کتاب کتابیں پڑھتے پوچھتے کتابیں پڑھتے پڑھتے خود بھی ہو گئے کیا کتاب کتابوں جتنا کتابوں جیسا کمرہ ہو جاتا ہے جنگل کتاب ہو جیسا کتاب ہو جتنا کمرہ ہو جاتا ہے جنگل ایک نظم ہے نظم کا عنوان خواب کیوں دیکھا جائے کیا ہوتے ہیں رمز رنگ کے سرک سفید کیا ہوتے ہیں رمز رنگ کے سرک سبز سفید سیانے نیلی وسط کے نیچے ہیں روح سے خالی جسم اٹے ہیں ان میں کچھ بھی کہاں اگتا ہے کیا کہاں خبر ہے خواب دیکھنے والی آنکھیں خواب دیکھتی خواب دیکھتے خواب ہو گئی یہ ایک کیونکہ مری نظموں میں ہندوستانی آساتھیر کا بڑا وہ رہتا ہے ہندو میت میں یا ہندو ہماری لوگوکتی میں یا ہمارے سماج میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہم ساون میں گھر نہیں چھوڑتے ٹریبل نہیں کرتے اس کے پیچھا اقیدہ تو یہ ہے کہ ساون میں کیونکہ برسات ہے تو لوگ سمان خراب ہو جائے گا اس وجہ سے اسے لوگوں نے میت سے جوڑ لیا اقیدے سے جوڑ لیا تو وہاں سے ایک نظم بنتی ہے نظم کا انوان ہے گھر چھوڑنے کا موسم موسموں کی مار سے ہو چلا ہے خستہ بدن موسموں کی مار سے ہو چلا ہے خستہ بدن چٹکنے لگی ہیں ہڈیاں گھرنے لگا ہے ساون کسی کی یاد کا برسنے ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں بھاگنا گھر سے مگر روکتا ہے ماں کا کہا ساون میں گھر نہیں چھوڑا کرتے یاد کر دے ساون میں گھر نہیں چھوڑا کرتے یہ غزل غزل کا مطلع دیکھ لیں کہ کیوارڈ بند ہے کھڑکی میں انتظار نہیں کیوارڈ بند ہے کھڑکی میں انتظار نہیں تو کیا کسی کے لیے کوئی بے قرار نہیں کیوارڈ بند ہے لیکن کسی کو خواب کی آمد پہ اختیار نہیں سبھی ہیں نیند کی باہوں میں منتظر لیکن کسی کو خواب کی آمد پہ اختیار نہیں اور جب میں سلمان کی عمر کا تھا تب یہ شیر کہا تھا کہ ہمیں سے پوچھ لو جتنے سوال ہوں جی میں ہمیں سے پوچھ لو جتنے سوال ہوں جی میں ہمیں سے پوچھ لو جتنے سوال ہوں جی میں ہمارے بعد کی نسلوں کا اعتبار نہیں اے غزل تیرا وسال تیرے ہجر کو مناتا ہوا تیرا ویسال تیرے ہجر کو مناتا ہوا میں جل رہا ہوں تجھے روشنی ملاتا ہوا تیرا ویسال تیرے ہجر کو مناتا ہوا میں جل رہا ہوں تجھے روشنی ملاتا ہوا میرے خیال کی انگلی پکڑنے والے سن میرے خیال کی انگلی پکڑنے والے سن میں تھک چلا ہوں تجھے راستہ دکھاتا ہوا میرے خیال کی انگلی پکڑنے والے سن میں تھک چلا ہوں تجھے راستہ دکھاتا ہوا میں اپنے ایسا تو خود کو بنا نہیں میں اپنے ایسا تو تجھ کو بنا نہیں سکتا میں اپنے ایسا تو تجھ کو بنا نہیں سکتا گو ٹوڑ جاؤں گا تجھ سا تجھے بناتا ہوا میں اپنے ایسا تو تجھ کو بنا نہیں سکتا گو ٹوڑ جاؤں گا میں اپنے ایسا تو تجھ کو بنا نہیں سکتا گو ٹوڑ جاؤں گا تجھ سا تجھے بناتا ہوا ہم اس کو پھر سے کہانی میں کھینچ لائے ہیں جو سو گیا تھا ہمیں داستا سناتا ہوا ہم اس کو پھر سے کہانی میں کھینچ لائے ہیں جو سو گیا تھا ہمیں داستا سناتا ہوا ہمارے وقت کی پہچان یوں بھی ہونی ہے ہمارے وقت کی پہچان یوں بھی ہونی ہے کوئی گرہ ہے بہت اپنا قد بڑھاتا ہوا کوئی گرہ ہے بہت اپنا قد بڑھاتا ہوا اور ایک شیر دیکھئے کہ بہت سوچا جدہ ہونے سے پہلے بہت سوچا جدہ ہونے سے پہلے میں کس کا تھا تیرا ہونے سے پہلے اور آپ جانتے ہیں کہ سب ادب نواز ہیں کہ رائے عشق جنو کی رہا ہے بہت سوچا جدا ہونے سے پہلے میں کس کا تھا تیرا ہونے سے پہلے اڑائی تھی کہاں کی خاک ہم نے جنو کی راہ کا ہونے سے پہلے اڑائی تھی کہاں کی خاک ہم نے جنو کی راہ کا ہونے سے پہلے سنا ہے ہم ہی سہرہ کی ندہ تھے سمندر کی صدا ہونے سے پہلے سنا ہے ہم ہی سہرہ کی ندہ تھے سمندر کی صدا ہونے سے پہلے بدن ہی میں کہیں سمٹا ہوا تھا یہ جنگل جا بجا ہونے سے پہلے اور ایک شیر دیکھئے کہ شاید نیا زاویہ ہو تو اگر یہ دل ہی جنگل ہو گیا ہے تو سوکے گا ہرا ہونے سے پہلے بہت سوچا جدا ہونے سے پہلے میں کس کا تھا تیرا ہونے سے پہلے ایک غزل کے چند شیر اور دیکھ لیں مرپل تازہ غزل ہے یوں ہی کہاں جھڑے ہیں تیری داستہ سے ہم بھیجے گئے ہیں اس کی رضا آسمان سے ہم یوں ہی کہاں جھڑے ہیں تیری داستہ سے ہم بھیجے گئے ہیں اس کی رضا آسمان سے ہم اب شے دیکھیں کہ خستہ بدن سمحلنا بھی کیا محال ہے خستہ بدن سمحلنا بھی کیا محال ہے ہر وقت یہ خیال کے ٹوٹے کہاں سے ہم خستہ بدن سمحلنا بھی کیا محال ہے ہر وقت یہ خیال کے ٹوٹے کہاں سے ہم خستہ بدن سنبھالنا بھی کیا محال ہے ہر وقت یہ خیال کے ٹوٹے کہاں سے ہم آخر جواب دیتی تو دیتی خموشی کیا آخر جواب دیتی تو دیتی خموشی کیا 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 سوال کرتے تھے اس بے زبا سے ہم آخر جواب دیتی تو دیتی خموشی کیا 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 سوال کرتے تھے اس بے زبا سے ہم خستہ بدن سنبھالنا بھی کیا محال ہے ہر وقت یہ خیال کے ٹوٹے کہاں سے ہم آخر جواب دیتی تو دیتی خموشی کیا 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 سوال کرتے تھے اس بے زبا سے ہم اور ایک شیر دیکھو مہن کی کھلکی بتا رہی تھی کہ موسم بدل گیا کھلکی بتا رہی تھی کہ موسم بدل گیا دیکھا تمہاری اور پھر نکلے مکا سے ہم یوں ہی کہاں جڑے ہیں تیری داستہ سے بھیجے گئے ہیں اس کی سجا آسوہ سے موسم بدل گیا موسیقی 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 موسیقی